السلام علیکم و رحمت اللہ اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ میں کانڈم لگائے اور اس کے بعد اس کی بیوی اس کی شرمگاہ کو موں میں لے یہ چوبے چاٹے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے ایک بھائی کی طرف سوال تھا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کانڈم لگا کر کریں تو اس کی اجازت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بنا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کوئی گندہ پانی موں میں نہ چلا جائے جب کانڈم لگا لیں تو پھر کوئی ذرات اندر نہیں جا سکتے دیکھیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے چاہے کانڈم آپ لگائیں یا پھر نہ لگائیں لگائیں یا نہ لگائیں دونوں صورتوں میں ایک دوسری کی شرمگاہ کموں میں لینا یہ عدب کے خلاف بھی ہے اور طبیع اعتبار سے نقصان ہے اور ہماری شریعت نے منع بھی کیا ہے دیکھیں جس مہو سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس گندگی اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ناک ہے ناک اب یہ ساری پاک ہے اندر نہ پاک ہے اب اس کا کہہ مطلب ہے آپ ناکوں میں ملیں کہ نہیں اس وجہ سے چاہے کانڈم لگائیں یا کانڈم کے بغیر دونوں صورتوں میں دوسری کے مہو میں لینا یہ قطن نجائی اور گناہ کا کام ہے اس سے بچنا چاہیے دعا بیادہ رکھیں چاہوں کو سپرے پاک ہے چاہوں کو سپرے پاک ہے